یہ شرمناک ہے لیکن سچ ہے فروری مارچ کا مہینہ آتے ہی دیش کے تمام حصے نکلچستان بن جاتے ہیں جدر دیکھو ایک سا نظارہ دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اس دور میں ہوتے ہیں سکول بورڈز اور کالجوں کے امتحان جہاں کئی سکولوں میں چھاتر خود نکل کرتے ہیں تو کئی جگہ سکول پرشاسن اور شکشہ وفاق مل کر ہی نکل کی ندیہ باہر رہتے ہیں اس دوران نکل وافیہ چوری اور سینہ جوری کی ترج پر گنڈا گردی سے بھی بازنی آتے ہیں دیش کے علگ علگ حصوں کی تصویریں ایک ہی حقیقت بیان کرتے ہیں نکل کی حالانکہ نکلچستان کی اندھیری گلیوں سے ہی روشنی کی کرن بھی پوٹتی ہے بیوانی کی یہ تصویر امید کی ایسی کرن ہے جہاں نکل کے خلاف مہنائیں لاتھی لے کر کھڑی ہو گئی ہیں نکل کا نشا نکل کا زہر امتحان میں بے ایمانی یوپی سے ہریانہ تا راجستان سے بیہار تا بوڑ پریشہ میں نکل کا جار یہ ہے نکلچستان راجیہ کوئی بھی ہو اگزام کسی بھی سبجیکٹ کا ہو نکلچستان میں تصویریں تو ایک سہی نظر آتی ہیں بیہار اور ہریانہ میں تو کئی سکول نکل کے لیے بدنام ہیں نکل کے بوتے زیادہ نمبروں سے پاس ہونے کا سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے ایسے سکول کالج بولڈ پریشہوں کے لیے جنت بن جاتے ہیں امتحان میں اس بے ایمانی کی کھیل میں ایسے سکولوں کے تیچر سے لے کر بڑے بڑے نکل مافیا تک شامل رہتے ہیں اور تو اور کئی چھاتر چھاتراؤں کے پریوار والے بھی نکل کرانے میں ساتھ دیتے ہیں کچھ سکول تو نکل کرانے کا دم اس طرح بھرتے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ آپ کا دم نکال سکتے ہیں نکل کے روپے نہ دینے پر چھاتروں کو پیٹا بھی جاتا نکل کا گھن دیش کی بھوشیہ ان نونیحالوں کو اس طرح کھوکھلا کر رہا ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسے پاس ہو کر کیا بنیں گے چھاتر امتحان میں تو نکل کے بھروسے پاس ہو جائیں گے لیکن کریئر میں کیا ہوگا زندگی کے امتحان میں کیا ہوگا آج تک بیورو بیہار کی مکہ منترین اندیش کمار راجم سوشہسن کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بڑے گناہوں کو نہیں ہم آپ کو بیہار کے صرف ایک زلے میں چل رہی نکل کی حقیقت دکھاتے ہیں پھر آپ خود دائے کر لیں کہ کم سے کم شکشہ کے معاملے میں بیہار کا ابھی کیا حال ہے ان تصویروں کے بعد کچھ کہنا باقی نہیں رہ جاتا ہے بیہار کے چھپرا کا یہ مشری لال آریا کنیا اچھ مدیالے ہے جہاں لڑکیاں انگریزی کی پریقشہ دے رہی ہیں چھاترائیں پریقشہ کیسے دے رہی ہیں یہ ان تصویروں سے ساف ہے ایکزائم کے بعد شاید اتنی کوپیاں بھی کلاس روم میں جمانا ہوں گی جتنی نکل کی پرچیاں یہاں چھاتراؤں کے پاس سے نکلتی ہیں دیکھئے نکل کا اتنا بڑا جخیرہ کہ بھرنے کے لیے بڑا سا بورا مانگوانا مرد اور یہ سب دھر پکڑ بھی تب ہو رہی ہے جب میڈیا کے کیمرے یہاں پہنچے ورنہ تو سارا خیل کھل مکھلہ چل رہا تھا آپ سوچیں گے کہ جب تیچر اتنا مستعد ہیں تو پھر نکل کیسے تیچرز تو سبھی لڑکیوں کی نکل سامنگری باہر نکل بار ہیں تو اس حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے کنیا مہاویدیالہ میں ڈیوٹی پر تینات تیچروں کی شہ پر ہی چل رہا ہے نکل کا یہ پورا کھے ماسٹر صاحب بے فکری سے نیام قائدوں کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اور بچے دھڑلے سے نکل کر رہی ہیں دیکھئے میڈیا کے کیمرے میں جس وقت ماسٹر صاحب کی کردود پکڑی گئی این اسی وقت بغل میں بیٹھتی لڑکی نے نکل کی یہ پرچی چھٹ سے پھنے گئے نکل کی ایسی ہی پرچیوں کا امبار کلاس روم کے دروازے پر لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ نکل کا یہ نظارہ صرف مشریلال آریا کنیا اوچویدیالہ میں ایک اور سکول میں اس چھاتر کو بھی دیکھئے اب یہ پرچیاں کسی سٹوڈنٹ کے پاس سے ملیں یا جن ٹیچروں کی شہ پر نکل چل رہی ہے ان کے پاس سے ملیں یا پھر یوں ہی کمرے میں پڑی مل ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ چھپرا کے اس سکول میں نکل جم کر ہو رہی ہے کھولے آم ہو رہی ہے حالانکہ پرکشاستر نکل روکنے کے لیے ہر ہتھیار آزما رہا ہے لیکن سب کچھ نکل ویروں کے آگے بیمانی ثابت ہو رہا ہے بیعاپک بیوستہ کی گئی ہے جنرل میسٹریٹس اوڑندستہ ٹیم سیکٹر میسٹریٹس سبھی ترک کی بیوستہ کی گئی ہے پریابت ماترہ میں لیکن جب کئی سکولوں میں نکل کی ایسی تصویریں ڈی ایم صاحب کو دکھائی گئی تو انہوں نے جانچ کرانے کا پھروسہ دی اس طرح پاس ہو جانے سے زندگی میں کیا حاصل ہوگا ان سب سے بے خبر ہے یہ سکول اور انہیں صحیح راہ دکھلانے والے ماسٹر ہی انہیں نکل کی اندھیری دنیا میں ڈھکیل رکھے ہیں آلوک جیسوار چھپرا آج تک ایسا نہیں ہے کہ نکل کے لیے صرف بیہار ہی بدنام ہے نکلچستان میں ہریانہ بھی پورے دم خم کے ساتھ موجود ہیں ہریانہ کے سونی پت میں نکل کا ایسا ہی کھیل جس میں سکول سے لے کر دوست اور پروار کے لوگ تک شامل ہیں نکل کی بیہ ساکھیوں پر ٹکا یہ وہ سچ ہے جسے دیکھ کر آپ شرمندہ ہوں گے لیکن اس سے بھی پہلے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کیونکہ نکل کا یہ جرم کرنے والے صرف چھاتر نہیں اس کے دوست اور یہاں تک کی پریوار کی مہیلائیں بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں بچوں کو سوارنے کا زمہ ہے وہی ہاتھ جب ایکزام کے کمرے کا روشندان پکڑے اس طرح سے لٹکے ہو ان ہاتھوں میں نکل کا پرجہ ہو تو آنے والا کل کیسا ہوگا یہ سمجھنا مشکل نہیں یہ تصویریں ہیں ہریانہ کے سونی پت کے گورنمنٹ موڈل سنسکریتی سینئر سیکنڈری سکول گن نور کی اسکول کے کمروں کی دیواروں پر مکڑی کی طرح چپکے یہ نکل کے وہ کھلاڑی ہیں جن کے دم پر کمرے کے اندر چل رہا ہے نکل کا کھلا کھیل ان جر جر دیواروں اور کھلی کھڑکیوں روشندان سے نکل کے پرجے اندر پھکے جا رہے ہیں جن میں مہیلائیں بھی پیچھے نہیں ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کمرے کے بھیتر کا حال دیکھئے کیسے کھولیام نکل کے پرچے ایک چھاتر سے دوسری چھاتر تک پہنچ رہے ہیں ان کی نگرانی کا زمہ سنبھالنے والے کان پر موبائل لگائے ڈیوٹی نبھانے کی رسم ادا کر رہے ہیں اتنا سب کچھ کھولیام چل رہا ہے اور پرکشا ڈیوٹی کے انچار صاحب بڑی بشارمی سے نکل ہونے کی بات سے انکار کر رہے ہیں جب کچھ کھلنم کھلا چل رہا ہے تو پھر شرم کیسی لیکن نکل کرتے یہی بچے جب زندگی کے امتحان میں ناکام ہوں گے تو کیا یہ ٹیچر شرمندہ نہیں ہوں گے کیا یہ پریوار والے شرمندہ نہیں ہوں گے سورندر سنگھ پانی پت آج تک نکل نہ ہو گیا مانو پوری فیملی کے لیے ایک اپنے آپ میں ایک مشن ہو گیا ذرا سوچیں پڑھائی مشن ہوتا تو شاید نکل کے ضرورت نہیں پڑتی خیر نکل کے اس کھلے کھیل میں کھلاڑی صرف اتنا ہی گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سینہ جوری دکھاتے ہوئے نکل مافیا گنڈا گردی پر بھی اتنا ہیں یوپی کے دیوریاں میں نکل مافیاوں نے ایک چھاتر کو بری طرح پیٹھا کیونکہ اس نے نکل کے عیوز میں تائر اکم نہیں چکائے گنڈا گردی کی یہ تصویر بھی نکل چیستان کی ہی ہے نکل مافیاوں کی ہماکت کس قدر بڑھ چکی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ تصویر یوپی کے دیوریاں میں ہائی سکول کے چھاتر آشتوش کے مانے تو اسے نکل مافیاوں نے پیٹا ہے اور اس لیے پیٹا ہے کیونکہ یہ انہیں روپیہ نہیں دے پا رہا تھا یہ الزام بہت سنگین اور حیران کرنے والا ہے کیونکہ یہ نکل مافیا اس قندر کے بیوستھاپک اور پرنسپل ہیں جہاں آشتوش ایکزام دے رہا ہے پریوار کے مطابق کہ نکل کرو بے خوف آشتوش کے پریوار نے پانچ ہزار روپے تو دے دھی لیکن ایک ہزار روپے بکایا رہ گئے آروپ ہے کہ اسی کی وصولی کے لیے کندر ویوستھاپک نے آشتوش کو لاتھی اور ڈنڈے سے بوری طرح پیٹا اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے گمبھیر حالت میں آشتوش کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ایک پرنسپل پر نکل کرانے اور گنڈوں کی طرح روپے وصولی کے الزام لگنے پر پرشاسن بھی سندھ ہے اب ماملی کی جانچ کر دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کا بھروسہ دیا جا رہا ہے ایک پریچھارتی کو پریچھا دیتے ہیں کچھ مار پیٹ ہوئے اور اس کو چوٹے آئی ہیں یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ کندر ویوستھاپک دوارہ مار پیٹ کی گئی ہے تو اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے اور جو بھی لوگ دوشی پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کاروائی شیگرت سے کر دیتے ہیں تو یہ ہے نکل مافیاؤں کا ایک اور گھنونہ چہرہ بچوں کا بھوشے ہی نہیں وہ تو ان کا آج بھی برباد کرنے پر تولے ہیں سڑک شاپ گنڈوں کی طرح مار پیٹ پر آمادہ ہیں رام پرتاب سنگھ دیوریا آج تک نکل کی تمام شرنناک تصویروں کے بیچ امیدوں سے پر یہ تصویر آپ کو دیکھنا ضروری ہے نکل کے لیے بدنام ہریانہ کے بھیوانی میں محلاؤں نے ایک انوٹھی پہل شروع کی نکل کے خلاف تیار بھیوانی کی ملاتھی باز محلہ پرگیٹ نکل چستان کے اس اندھیارے کے بیچ ہی امید کے ایک روشنی بھی نظر آتی ہے روشنی کی قرن نکل کے لیے بدنام ہریانہ سے ہی نکل رہی ہے بھیوانی کی یہ محلاؤں نکل روکنے کے لیے لاتھی لے کر نکل پڑی ہیں ان محلاؤں نے ٹھان لیا ہے کہ اپنے بچوں کو نکل کی بیساک ہی نہیں تھامنے دیں گے اپنے بچوں کے بھوشے کو وہ نکل کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دیں گے بھیوانی کے گاؤں دھنانا میں پنچائت نے یہ انوٹھی پہل کی ہے محلاؤں سرپنچ سنیتا نے آئیڈیا دیا اور ایک ساتھ لاتھی لے کر نکلچیوں اور نکل مافیاں کے خلاف مستید ہو گئی یہ محلاؤں بریگیٹ یہ محلاؤں پر اکشا شروع ہونے سے پہلے ہی اسکول پہنچ جاتی ہیں چھاتروں کو نکل نہ کرنے کی نصیحت دیتی ہیں اور نکل مافیاں کو بالز آنے کی چیتاؤنی اسکول اور زلہ پرشاسن بھی اس محیم سے خوش ہے انہیں امید ہے کہ اس جاگرکتہ سے جلد ہی پورے ہریانہ میں نکل کا نام و نشان مٹھ سکتا ہے بھوپیندر بھیوانی آج تک لگو گئی لگو گئی چورس بریگ کارا آپ دکتہ ریعا ستک